اگر ایک عورت کسی روبارٹ کی تربیت کر رہی ہے بیچیدہ الگوریتم کے ساتھ اس کی پروگرامنگ کر رہی ہے کسی خاص کام کو سرانجام دے رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دنیا اس کا استقبال کرتی ہے ہر طرف اس کی وہوا ہوتی ہے دوسری طرف ایک عورت جو اپنی پوری توانائی اور وقت ایک بچے کی پرورش اسے زندگی کے اہم اسباق سکھانے معاشرے کے نقصان دے اثرات سے بچانے اور معاشرے کا ایک کار آمد رکھ بننے میں لگاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم معاشرے کا ایک بیکار فرد ہو تمہاری کوئی ویلیو نہیں کیونکہ کارپوریٹ کلچر میں وہ نہ پیسے کماتی ہے اور نہ ان کے حساب سے اس نظام کو وہ کوئی نخوا پہنچا رہی ہوتی ہے کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر پہلی عورت ایک مشین پر محنت کرنے کی وجہ سے قابل تعریف تہری تو یہ دوسری عورت ایک انسان کی پرورش کرنے پر قابل تعریف کیوں نہیں؟ اسلام میں ایک ماں کو اگلی نسل کی پرورش اور تربیت کی اہم ذمہ داری دی ہے غریلو خواتین اور مائیں اپنے بچوں کی پرورش میں اپنا بے شمار وقت محنت اور غیر مشروط محبت لگاتی ہے ان کی قربانیوں کو سراحہ کرے کابوریٹ کلچر کے نمائندوں کی باتوں میں آنے کے بجائے ان کی خدمات کی قدر کرے اور ان کو وقتاً فوقتاً یہ احساس دلاتے رہا کرے کہ وہ کتنا عظیم کام سر انجام دے رہی ہے تاکہ وہ کابوریٹ کلچر کے باتوں میں آ کر اپنے اس خدمت کو حقیر سمجھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کے ولی اللہ بننے میں کمال ان کی ماں وقا ہی تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اگر دیکھیں تو ان کے ماں کی فکر حدمت اور قربانی نے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وقت کوئی امام بنایا شیخ قددین کاکی رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی اللہ تھے لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے ماں نے اندر سے آواز لگائی کہ جس قددین کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی ماں نے اسے کبھی بغیر حضو کی دودھ نہیں پلایا ان سے پہلے اگر اسلاف کی زندگی کو بھی دیکھیں تو کمال ان کی ماں کا ہی نظر آئے گا کسی نے بہت بہترین لفظوں میں ماں کی تعریف کی ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونتی ہے